ٹین ایسی امپورٹن پوائنٹس بتاؤں گا جس کے بہاب پر اب بہ آسانی اس بات کو کلیر کر پائیں گے اور آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے ہائے گائیز تو میں آپ کا سچا ٹیک بار آج کی ویڈیو گائیز بہت ہی امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کروں گا آئی فون 11 پرو میکس کی تو کیا آئی فون 11 پرو میکس 2024 میں آپ کے لیے ہے یا نہیں ٹین ایسی امپورٹن پوائنٹس بتاؤں گا جس کے بہاب پر اب بہ آسانی اس بات کو کلیر کر پائیں گے اور آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے کہ کیا آپ کو 2024 میں آئی فون 11 پرو میکس پرچیس کرنا چاہیے یا نہیں جبکہ یہ موبائل آج کی مارکیٹ میں آپ کو بہت ہی سستے پرائس میں مل سکتا ہے تو بگیر رکے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف گائز ہماری ٹین پوائنٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آئی فون 11 پرو میکس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دینا جاؤں گا گائز یہ موبائل 2019 میں ریلیس کیا گیا تھا جبکہ آج 2024 میں بھی یہ موبائل آپ کو کہیں سے کسی طرح سے بھی آؤڈیٹڈ نہیں لگے گا یہ موبائل 2 سم سلوٹس کے ساتھ آتا ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ e سم اور فیزیکل سم کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پھر دونوں فیزیکل سم کی طرف جانا چاہتے ہیں گائز تو اگر ہم بات کریں پوائنٹ نمبر ون کی تو سب سے پہلے پوائنٹ نمبر ون میں آتی ہے اس موبائل کی ڈیزائن یا باڈی تو ہم ڈیپلی بات کریں گے کیا یہ موبائل 2024 کے اگر اس کے دوسرے ٹکر کے موبائل فون ہیں تو اس کے ساتھ اس کی ڈیزائن اور اس کی باڈی کیا آج کی موسٹ موڈرن انڈ کامپیٹیشن موبائل میں سروائف کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی دوستو اس موبائل کی ڈائیمنشن ون ففٹی ایٹ انٹو سیونٹی سیون پوائنٹ ایٹ انٹو ایٹ پوائنٹ ون ایم یعنی کہ کل ملا کر اگر میں آپ کو بہ آسانی سمجھا پاؤں تو ایزلی سمجھنی کی کوشش کریں کہ یہ موبائل اس طرح سے جہاں سے جو اس موبائل کی مین تھکنے سے جو کہ ہمارے کام کی ہے وہ ہے ایٹ پوائنٹ ون جو کہ اس کے کروی باڈی ڈیزائن ہونے کی وجہ سے آپ کو زیادہ ہیوی موٹی یا بلکہ فیل نہیں ہوگی اس موبائل کا فرنٹ اینڈ بیک گلاس کورننگ میڈ گلاس ہے جو کہ اسکریچ ریزسٹ ہے اور اس کا جو فریم ہے وہ اسٹیل نیس اسٹیل کا فریم ہے جو کہ بہت ہی شاندار لگتا ہے اس موبائل کے فریم پر اتنی جلدی اسکریچز نہیں آنے والے اور اس کا جو بیک ہے وہ بھی آپ کو میڈ فنش کے ساتھ ملے گا تو اس میں آپ کے زیادہ فنگر پرنٹس وغیرہ بیک پر نہیں آئیں گے گائز یہ موبائل آئی پی ایس سسٹی ایٹ ڈسٹ اینڈ وارٹر ریزسٹ کے ساتھ اپ ٹو فور میٹر فار تھرٹی منٹس کے لیے آتا ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑی بات ہے کیونکہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور میں بھی آئی فون کو چھوڑ کر کوئی بھی ایسا موبائل وارڈ وائڈ نہیں آیا جو کہ فور میٹر فار تھرٹی منٹ کے لیے اپنے آپ کو وارٹر میں سروائف کر پائے تو اگر آپ اس موبائل کو آج کے ٹائم پر بھی دیکھیں گے تو یہ بالکل آپ کو ایک مارڈرن موبائل کی طرح لگے گا جبکہ میں آپ کو اس موبائل کے وارٹر ریزسٹنس کی گیرنٹی یا اس کے لیے سجسٹ نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں دوستو یہ موبائل آج کے ٹائم پر آپ کو مارکیڈ میں برینڈ نیو نہیں ملے گا جبکہ یوز میں لیا ہوا موبائل آپ اس پر اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ موبائل وارٹر سروائف کر پائے گا یا نہیں ہاں اگر آپ اس موبائل کو وارٹر سروائف کرنے کے لیے ہی لیتے ہیں یا آپ سویمنگ پول میں جمپ اور ڈپکی مارنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ موبائل پرچیس کرتے وقت آپ اس کی وارٹر ریزسٹنس چیک کر کے پھر ہی لیں گائز اگر ہم پوائنٹ نمبر ٹو اس کے ڈسپلے کی بات کریں تو آپ یقین مانیں میں نے اس موبائل کو ٹویلو پرو میکس تھرٹین پرو میکس فورٹین پرو میکس کے ساتھ بھی کمپیئر کیا ہے آج کے ٹائم پہ بھی اس کا ڈسپلے آپ کو کہیں سے بھی نراشہ نہیں کرے گا یا آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ میرے پاس ایک آوڈیٹڈ موبائل ہے اس کا برائیڈنس بہت ہی شارپ اینڈ کلیر کرسپی ڈسپلے ہے اگر آپ اس موبائل کے ڈسپلے پر کوئی سانگ سنتے ہیں یا آپ کمپلیٹ مووی دیکھتے ہیں تو آپ کو کہیں سے بھی اس کے کلر کنٹراس پر یا اس کی برائیڈنس پر کسی طرح کی شرمندگی نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ڈسپلے آتا ہے سپر ریٹینا ایکس ٹی آر اولیڈ ایچ ڈی آر ٹین پلس سپورٹ کرتا ہے انڈ ڈول بی ویجن بھی سپورٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب آپ نیٹ فلکس کے مزے بہ آسانی اس پر لوٹ سکتے ہیں ہاں اگر آپ امیر ہیں اور آپ کے پاس نیٹ فلکس کپے کچھ ہے تو گائز میں نے ٹویلپ پرو میکس بھی یوز کیا ہے لیکن آپ یقین مانیں اس کی جو نارمل برائیڈنس ہے وہ سکس ففٹی نٹس تک ہے جبکہ اس کی نارمل برائیڈنس ایٹ ہنڈیڈ نٹس تک ہے تو یہ اگر آپ روم میں بیٹھ کر نارملی اس موبائل کو یوز کریں گے تو یہ آپ کو آئی فون ٹویلپ پرو میکس سے بھی زیادہ برائیڈ لگنے والا ہے اس کا ڈسپلی سکس پوائنٹ فائنچز کے ساتھ آتا ہے جبکہ اس کی ڈسپلی ریزولیشن ٹو کے تک ہے تو مطلب آپ کو ڈسپلی بہت ہی تگڑی ملنے والی ہے پیکزل ڈینسٹی اس کی بہت ہی تگڑی ہے آپ کو کہیں سے بھی اگر آپ فور کے ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ٹین ایٹی پی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ اس کے کرسپی ڈسپلی کے ساتھ مزہ آنے والا ہے تو گائز آپ اس کے ڈسپلی کے معاملے میں کسی طرح سے بھی پریشان نہ ہو آپ اگر ایک اچھے ڈسپلی کے ساتھ موبائل پرچیس کرنا چاہتے ہیں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور میں اور اگر آپ کا مائنڈ آئی فون الیون پرو میکس کی طرف ہے تو آپ بغیر سوچے سمجھے الیون پرو میکس اپنے ڈسپلی کے بھیاہ پر پرچیس کر سکتے ہیں دوستو اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری اس موبائل یعنی آئی فون الیون پرو میکس کے کیمراز کی طرف تو گائز اس موبائل میں آپ کو بیک سائٹ پر تین تین گولوں والا کیمرہ نظر آئے گا جو کہ ایپل نے آئی فون الیون پرو میکس سے ہی اسٹارٹ کیا تھا اور آج تک یہی ڈیزائن چل رہا ہے ہاں بس اتنا ہے کہ ان گولوں کا سائز تھوڑا بڑا ہو گیا ہے ان گولوں میں مین کیمرہ الٹرا وائیڈ انگل لینس انٹیلی کیمرہ تینوں ہی کیمرہ ٹوئلے میگا پکزل کے ساتھ آتے ہیں تینوں ہی کیمرہ کی اپنے اپنے دپارٹمنٹ میں بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے جبکہ اس کا فرنٹ کیمرہ ٹوئلے میگا پکزل کے ساتھ آتا ہے تو اگر ہم اس موبائل کے بیک کیمرہ کی بات کریں تو گائز میں نے اس موبائل کو انڈور میں آؤڈور میں ایز اپکچر موڈ پر ایز اپوٹریٹ پکچر موڈ پر اینڈ ایز ویڈیو ریکارڈنگ کر کے دیکھیں اس موبائل نے مجھے کہیں سے بھی کیمرہ ڈپارٹمنٹ میں نراشہ نہیں کیا ہم اس موبائل کی ویڈیو ریکارڈنگ کی بات کریں تو یہ اپ ٹو فور کے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے ہاں آپ اس موبائل کو آج کے ٹائم کے موبائل کے ساتھ یعنی جو آئی فون کے اپنے موڈل ہیں یا سامسنگ کے یا ویوو کے موڈل ہیں اس کے فلیکشپ موبائل کے ساتھ کبھی بھی کمپیر کر کے اپنے مائنڈ میں یہ بات مت رکھئے گا کیونکہ دوستو آپ جب بھی اس موبائل کو پرچیس کریں تو اس کا کیمرہ ڈپارٹمنٹ اس کا ڈسپلی ڈپارٹمنٹ اس کی باڈی حالان کہ اس کی باڈی تو بہت مارڈن ہے لیکن ان سب کو ٹو تھاؤزن نائنٹین کے ہی حساب سے اپنے مائنڈ میں رکھ کر ہی یہ موبائل پرچیس کیجئے گا تو اگر آپ اس کو ٹو تھاؤزن نائنٹین کے موڈل کے لحاظ سے اپنے مائنڈ میں رکھ کر اس کے کیمرہ کی بات کریں گے تو آج بھی آپ کو یہ کیمرہ سپرب لگیں گے اور کہیں سے بھی آپ کو اس کے کیمرہ کی ریزلٹ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں لگے گی آپ نارملی اس کیمرہ کی پکچرز اپنی شادی پروگرام میں پارٹیز میں کیپچر کر سکتے ہیں اور ان کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کی سٹیڈی اسٹیپلائزیشن بھی بہت ہی زبردست ہے جو کہ آپ کو بلکل سموتھ ویڈیو ریکارڈنگ پروائیٹ کرے گی تو گائز اب اگر ہم بات کریں آئی فون الیون پرو میکس کی پرفارمنس کی تو آئی فون الیون پرو میکس اپل اے تھرٹین بائیونک چپ سیٹ کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا جو کہ سیون نینو میٹر پر بیسٹ ہے یہ چپ سیٹ اپنے ٹائم کا بہت ہی تگڑا چپ سیٹ مانا جاتا ہے اگر یہ موبائل آپ ایز ایڈیلی ڈائیور کے طور پر یوز کرنا یا پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو یہ موبائل فون آپ کو کسی طرح کی لیگنگ فیل نہیں کروائے گی اگر آپ گیمنگ کی سائٹ تھوڑا سا اگنوریشن رکھیں گے تو کیونکہ جتنی بھی گیم سے آئی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور میں کافی زیادہ اپگریٹ ہو چکی ہیں اسپیشلی اگر ہم ان کی گرافیس کی سائٹ بات کریں تو بس مجھے اس موبائل فون کی ایک چیز پسند نہیں آئی وہ یہ کہ اس کی جو انٹرنل روم ہے وہ سکسٹی فور جی بی کے بعد ڈائریکٹ لی ٹو ففٹی سکس جی بی پر آتی ہے جبکہ اگر ون ٹو ایٹ جی بی کا روم بھی ہوتا تو ہمیں بجیٹ کے لحاظ سے یہ موبائل پرچیس کرنے میں آسانی رہتی ہاں لیکن آپ لوگ چونسٹھ جی بی یا ٹو ففٹی سکس یا پائی ون ٹو جی بی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو یہ موبائل آپ کے لیے اچھا رہے گا اس موبائل میں فور جی بی کا ریم انٹروڈیوز کروایا گیا تھا کیونکہ آئی فون الیون پرو میکس ایک آئی اویس ڈیوائسٹ ہے تو اس کے لیے اس کی چار جی بی کی ریم انف ہے تو گائز اب بات کرتے ہیں آپ سب کے فیوریٹ ڈپارٹمنٹ کی جو کہ ہے گیمنگ آئی فون الیون پرو میکس کے ساتھ ایپل جی پیو جو کہ فور کور گرافکس پر بیسٹ ہے لانچ کیا گیا تھا ویسے تو میں گیمنگ کا زیادہ انٹریسٹ رکھنے والا بندہ نہیں ہوں لیکن موبائل ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے اس موبائل پر پب جی کال آف ڈیوٹی ائر ٹویسٹر لاشٹ فیوچر جیسی گیمز چلائیں ان گیمز کو جب میں نے ہائی سیٹنگز پر چلایا تو موبائل کی بیگ سائیڈ ہیٹ اپ ہو رہی تھی جبکہ نارمل سیٹنگز پر موبائل گیمز کو سموتلی چلا پا رہی تھی تو کل ملا کر اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ آئی فون الیون پرو میکس جسٹ گیمنگ کے لیے ہی پرچیس کرنا چاہتے ہیں مینز کہ آپ گیمنگ پر زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو یہ موبائل آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ گائز جب یہ موبائل لانچ کیا گیا تھا اس ٹائم تو اس کا جی پیو بہت ہی تگڑا ہے مضبوط تھا لیکن اگر ہم آج یعنی 2024 کی بات کریں تو یہ جتنی بھی گیمز آ رہی ہیں یہ خاص طور پر گرافکس والی سائٹ پر کافی زیادہ اپگریٹ ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ یہ موبائل ہائی ریزولیشن یا ہائی سیٹنگز پر چلائیں گے تو آپ کو لیک فیل ہوگا گائز اب اگر ہم اس موبائل کے یعنی آئی فون الیون پرو میکس کے بیٹری ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو یہ موبائل 3969 ایم اے بیٹری بیک اپ کے ساتھ آتا ہے میرے چار سال کے یوزیج میں میری موبائل کا بیٹری ہیل صرف 15 پرسنٹ گرا ہے جس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں نے موبائل پر گیمی کا بہت کم یوز کیا ہے کل ملا کر اگر میں آپ کو بیٹری بیک اپ کے بارے میں بتانا چاہوں تو میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گا کہ اگر آپ آئی فون الیون پرو میکس یوزڈ موبائل لیتے ہیں تو بیٹری لازمن ہونا چاہیے فرسٹ آف آل کے جینون کنڈیشن میں ہو بیٹری ریپلیسٹ نہ ہو اور اس کے بعد بیٹری ہیلتھ کم سے کم بھی 90 پرسنٹ سے ابو ہونی چاہیے تو یہ موبائل آپ کو آرام سے پورا دن بیٹری بیک اپ دے گا اگر آپ ہیوی گیمر یوزر نہیں ہے تو کل ملا کر میں یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ اس موبائل میں بہت تگڑا پروسیسر لگا ہوا ہے تو آپ کو بیٹری بیک اپ کے معاملے میں یہ موبائل زیادہ پریشان کرنے والا بالکل بھی نہیں ہے آپ اس موبائل کو بیٹری بیک اپ کے معاملے میں بغیر کسی ٹینشن کے پرچیس کر سکتے ہیں بس بیٹری جین ون ہونی چاہیے اور 90 پرسنٹ سے ابو ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ بیٹری ہیلتھ 90 پرسنٹ سے ابو کنڈیشن میں موبائل پرچیس کرتے ہیں تو آپ کا یہ موبائل اگلے آنے والے ایک ڈیٹھ دو سال تک آپ کا ساتھ آرام سے دے گا بیٹری بیک اپ کے معاملے میں گائز اب اگر ہم آئی فون 11 پرو میکس کے سافٹ ایر کی بات کریں تو ایپل کی سب سے زیادہ مجھے یہی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ آئی فون ہو یا آئی پیڈ ہو ایپل اپنے پروڈکس کے سافٹ ایر کو کافے ٹائم تک تگڑے ٹائم تک بہت لانگ ٹائم تک اپگریٹیبل بناتا رہتا ہے یہی بات کچھ آئی فون 11 پرو میکس کے ساتھ بھی ہے تو آئی فون 11 پرو میکس آئی اوئیس 13 پر لانچ ہوا تھا جو کہ اپگریٹیبل ہے 17 میرے پاس جو آئی فون 11 پرو میکس ہے اس میں میں 17.2 یوز کر رہا ہوں جو کہ مجھے کسی طرح کا بھی لیٹ فیل نہیں کروا رہا بہت ہی سمودھ چل رہا ہے جو کہ مجھے آئی فون کا سب سے اچھا ڈپارڈمنٹ لگتا ہے کیونکہ اس کا سافٹ ایر کافی ٹائم تک اپگریٹیبل رہتا ہے گائز ہم اگر آئی فون 11 پرو میکس کے سپیکرز کی بات کریں تو آئی فون 11 پرو میکس ڈیول سپیکر یعنی اسٹیریو سپیکر ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ایک باٹم میں اینڈ ایک فرنٹ کیمرہ جو سیلفی کیمرہ ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے دونوں سپیکر کل ملا کر آپ کو بہترین ساؤنڈ پروائیڈ کریں گے بیسی ساؤنڈ ہیوی ساؤنڈ اور کافی لاؤڈ ساؤنڈ پروائیڈ کریں گے اور بہت ہی فلیکشپ ساؤنڈ کا آپ مزہ لے پائیں گے اگر ہم آئی فون 11 پرو میکس کے سپیکرز کو کمپیر کریں آئی فون 12, 13, 14 یا 15 پرو میکس کے ساتھ تو آپ کو کچھ ایس سچ زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا بس تھوڑا سا نوٹیسیبل فرق ہوگا وہ بھی اگر آپ دونوں موبائلوں کو ایک ساتھ چلا کر کمپیر کریں گے ورنہ اگر آپ جسٹ آئی فون چلا رہے ہیں آئی فون پرو یا آئی فون 11 پرو میکس چلا رہے ہیں تو آپ کو کہیں بھی ایس سچ کوئی ایسا پرابلم کریئٹ نہیں کریں گے اسپیکر ڈپارٹمنٹ والی سائٹ جس میں آپ کو یہ فیل ہو کہ اسپیکر کے آواز کم ہے یا ٹربلی ساؤنڈ ہے یعنی کہ بیس کم ہے آپ کو موویز دیکھتے وقت نیٹ فلکس چلا تے وقت یا پھر آپ کو گیمنگ کرتے وقت کہیں سے بھی آئی فون 11 پرو میکس اپنے اسپیکر کے ڈپارٹمنٹ میں نراشہ نہیں کرے گی پریشان نہیں کرے گی تکلیف نہیں دے گی آپ اسپیکر کے معاملے میں اگر پزلڈ ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے 11 پرو میکس کی طرف جا سکتے ہیں اس کے کچھ مین فیچرز جو کہ مجھے کافی پسند ہیں جس میں اسٹیریو سپیکرز وارٹر ریزسٹنس اپ ٹو فور میٹر تھرٹی منٹس کے لیے جو اب تک آئی فون کے لابا کوئی بھی ورڈ کا موبائل پروائیڈ نہیں کرتا یہ فیسلٹی آپ کو فیس آئی ڈی ورڈ کی سب سے ڈیسٹ اینڈ اکیوریٹ فیس آئی ڈی اگر ہم کہیں تو وہ آئی فون کے پاس ہی ہے گائز اب آتی ہے فائنل اینڈ سب سے زیادہ امپورٹن پوائنٹ یعنی کنکلوجن کہ کیا آپ کو آئی فون 11 پرو میکس 2024 میں پرچیس کرنا چاہیے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو آئی فون 11 پرو میکس کیوں پرچیس کرنا چاہیے فیس آئی ڈی ہے مارڈن ڈیزائن اب تک کا ہے بیٹر کیمرہ بیٹر پرفارمنس اس کے اے تھرٹین بائو چپ کے ساتھ بہترین پرفارمنس دیتا ہے گیمنگ سائیڈ میں بھی اگر آپ چلے جائیں گے تو کوئی لے گا آپ کو اے سچ پیش نہیں آئے گا اگر ڈیلی یوز ایج پر بھی جائیں گے تو بیسٹ پرفارمنس ہے ایپل لوگو اس کے علاوہ موبائل پرچیس کرنے کا فیکٹر ہے وہ ہے اس کا آپٹیکل ٹو ایکس زوم جس میں آپ کو پورٹریٹ موڈ میں بلکل ایسے ہی لگے گا جیسے آپ ڈی ایس ایل آر کے کیمرہ سے پیکچر کیپچر کر رہے ہیں اب آتے ہیں آپ کو آئی فون 11 پرو میکس کیوں پرچیس نہیں کرنا چاہیے اس کے بگ بیزل سائیڈوں میں جو کہ اب جو آئی فون 11 پرو میکس کے بعد کے مارڈل ہیں ٹویلی و تھرٹین فورٹین ففٹین یا جو دوسری کمپنیز ہیں تو ان کے بیزل بلکل ہی نہ ہونے کے برابر ہیں تو ان کے سائیڈ بیزلز جو کہ مجھے پسند نہیں ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا باقی ہر کسی کے اپنی اپنی چوائی سے اگر آپ کو اس معاملے میں کوئی دکت نہیں ہے تو you can go far آئی فون 11 پرو میکس بگ نوچ آئی فون 11 پرو میکس کی بگ بلکی نوچ ہے جو کہ وائیڈ بھی ہے اور کافی لین تھی بھی ہے ناٹ سپر فاسٹ چارجنگ اگر آپ کو سپر فاسٹ چارجنگ پسند ہے تو آپ آئی فون 11 پرو میکس یا آئی فون کے کسی بھی مادل کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ انڈرائیڈ آپ کو سپر فاسٹ چارجنگ پروائیڈ کرتا ہے جس میں شوامی سامسنگ ویوو کافی ایسے موبائل فون سے انڈرائیڈ کے جو آپ کو 120 وارٹ کی چارجنگ بھی پروائیڈ کرتے ہیں جس میں آپ 15 سے 20 منٹ میں موبائل کو 0 to 100 چارج کر سکتے ہیں 5G not supported دوستو اگر آپ کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں یا ایسے سٹی میں رہتے ہیں جہاں پر 5G ہے اور آپ کو سپر فاسٹ انٹرنیٹ پسند ہے تو آپ اس موبائل کی طرف نہ جائیں کیونکہ اس میں 5G supported نہیں ہے اس کے بعد اس کے دو main cons ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ ہے کیمرہ میں ultra wide angle میں آپ کو یہ موبائل night mood provide نہیں کرتا اگر آپ ultra wide angle کے ساتھ تصویر capture کرتے ہیں night میں تو آپ کو کسی طرح کا night vision night mood نہیں ملنے والا یہاں تک کہ جو اس کا front camera ہے اس میں بھی آپ کو night board نہیں ملنے والا تو دوستو یہ تھی آج کی iphone 11 pro max کی 10 most important points جس کے بہاپ پر مجھے امید ہے کہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو چکے ہوں گے کہ کیا آپ کو purchase کرنا چاہیے iphone 11 pro max یا نہیں guys یہ تھا iphone 11 pro max لیکن کیا ہوا میرے ساتھ جب مجھے ملا میرے ہی store room سے note 4 samsung galaxy note 4 وہ بھی منٹ condition میں بلکل ایسے جیسے brand new ہو بس اس کی screen broken تھی جو کہ میں نے یہ ویڈیو upload کی ہوئی ہے اپنے یوٹیوب کے چینل پر اور یہ آپ کو آمنے سامنے کہیں پر end screen پر نظر آ رہی ہوگی تو جلدی سے اس کو click کریں اور دیکھیں میری یہ story کہ کس طرح سے مجھے ملا میرا note galaxy 4 وہ بھی منٹ condition میں تو اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بہت سارا خیال ملیں گے کسی ایسی ہیٹلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بای بای